بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ ٹکھنوں سے نیچے شلوار رکھنے کا کیا شرع حکم ہے دیکھیں اگر تو یہ تکبرن ہے تو پھر یہ مقروع تحریمی ہے یعنی حرام کے نزدیک نزدیک ہے کیونکہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو تکبر کے ساتھ اپنے کپڑوں کو ٹکھنوں سے نیچے رکھے وہ جہنم میں ہے لیکن اگر کرتہ پجاما یا پینٹ لمبی ہے تکبر دل میں نہیں ہے ڈھکا ہوا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا سستی کی وجہ سے ہے تو مقروع تنزیح ہی کہلاتا ہے یعنی شریعت نے ناپسند کیا لیکن گناہ نہیں ہے اور اگر سستی کی وجہ سے نہیں ہے یا عذر کی وجہ سے ہے مثال کے طور پر کسی کا پیٹ بڑا ہے بار بار شروار نیچے ہو کر اور وہ ٹکھنے ڈھک جاتے ہیں یا آپ جوب کر رہے ہیں آپ پینٹ پینٹ کر جاتے ہیں وہاں پر ایک لیسی وقت ہے پانچے فولڈ کر کے تو آفس میں نہیں بیٹھ سکتے اگر اس طرح کا کوئی شریع عذر ہے تب مقروع تنزیح ہی بھی نہیں ہوگا یہ موبا ہوگا جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو سرکار کی بارگاہ میں ارسی اصول اللہ میرا تہبند اکثر دھلک جاتا ہے اور ٹکھنے ڈھک جاتے ہیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان میں سے نہیں یعنی یہ تو تکبر والوں کے لیے میں نے ارشاد فرمایا ہے آپ متکبر نہیں ہیں آپ کے ساتھ ایک عذر ہے کہ بات پیٹ سے ڈھلک جاتا تھا وہ تہبند تو ٹکھنے ڈھک جاتے تھے تو ان تمام چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حدیثوں کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے بعض لوگ ویسے ٹکھنے ڈھکے رہیں گے نماز میں آئیں گے تو گھرس کے ٹکھنے کھولنے کوشش کریں گے وہ سمجھتے شاہد نماز میں ٹکھنے کھولنے کا حکم ہے خاص نماز میں نہیں ہے یہ تو عرب لوگ جو تھے جو زمانہ جہلیت میں تھے وہ لمبے لمبے لباس پہنتے تھے اور تکبراً اتنے لمبے ہوتے تھے بعد وقت پیچھے زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے تھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز کو ناپسند کر کے حکم فرمایا کہ ٹکھنوں سے اوپر اپنے شلواروں کو رکھو تہبند کو رکھو پاجاموں کو رکھو تاکہ یہ متکبرانہ لباس سے نجات ملے اصل چیز ہے تکبر بس یہ ذہن میں رکھئے گا ایک تکبر دوسرا سستی تیسرا عذر ان تینوں کے حکم علیہ دائیں تکبر میں گناہ اگر سستی ہے تو مباہ نہ گناہ نہ ثباب مکروع تنظیح ہے سوری مکروع تنظیح گناہ تو نہیں ہے لیکن محمد تب اچھا بھی نہیں ہے اور تیسرا عذر عذر کے سبب وہ تو بالکل مباہ ہے نہ گناہ نہ ثباب ایک ہی کہتا ہے کہ